بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو کلاس سیون آج ہوں اس کلاس میں مضامین پڑھیں گی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پسندیدہ کتاب کے پاہت شعاری عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تحوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوریسی جہالت کا حاتمہ توحید کا فعام مقدس معاشرے کی بنیاد اسلامی تحوار عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی تحوار ہے یہ تحوار ہر سال بارہ ربعہ اول کو ساری دنیا میں جوش و حروش اور خلوص اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے اس دن مسلمان رحمت العالم سرکار دو جہان حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ہوشی میں بے مثال اور لا جواب جشن مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمام کائنات پر بڑا احسان فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جہالت کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلی یہ ساری دنیا اندیروں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی انسان انسان کی ہون کا فیاسہ تھا اپنے حالے کے حقیقے کو نہیں جانتا تھا پتروں اور درختوں پہ پوجہ کی جاتی تھی ہانا کعبہ پتر سے بنی ہوئی بطو سے برا ہوا تھا لڑکیوں کو پیدا ہوتی ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جوہ اور شراب موشی جیسی برائیاں اس معاشرے میں آن تھی انسان اپنے پیدائش کا مقصد بول چکا تھا اور ابلیس کے رسلے پر چل پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اندیریں اور تاریکیاں ہتم ہو گئیں تمام برائیوں کا حاتمہ ہو گیا توحید کا پیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو توحید کا پیام دیا اور ایک خدا کی عبادت کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوٹ بولنے سے منع فرمایا شراب اور جوہ کی ممانعات کی اور محبت کا درس دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو معاشرے میں عظیم مقام عطا فرمایا مقدس معاشرے کی بنیاد آس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقدس معاشرے کی بنیاد رکھی چنانچہ تمام مسلمان اپنے عظیم محسن سرکار دو جہان حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے حوشی میں بارہ ربی اول کو جشن عید ملاد النبی مناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے عقیدت کا اصحاب کرتے ہیں میری پسندیدہ کتاب میری پسندیدہ کتابیں ابحیات کی حسوسیات ابحیات کا اسلوب میری پسندیدہ کتابیں مجھے اردے کی کتابیں بہت پسند ہیں کیونکہ یہ خماری قوی زبان ہے میں اردو ونصر وشائری دونوں کا دلدہ ہوں میری نصر کی جتنی بھی کتابیں پڑی ہیں ان میں مجھے ابحیات بہت پسند آئی ہے ابحیات کی حسوسیات اس کے مسلک محمد حسین آزاد ہے میں اس کتاب میں مضمون بامحاورہ اور رنگی نصر سے بہت متاثر ہوا ہوں اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میرا حیال تھا کہ اس میں شائروں کی بارے میں لدی بھی ہوں گے لیکن جب میں نے کتاب کولی تو معلوم ہوا کہ اس میں اردو عدد کی تاریخ موجود ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اردو زبان نے کس طرح ترقی کے منظریں دے کی یہ کتاب نہایت دلچسپ ہے اس میں نہ صرف شائروں کی حالات زندگی بیان کی گئی ہیں بلکہ ان کی تمام افکام کو بہت دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے ان حالات کو پڑھ کر اس دور کا سارا نقشہ آنکھوں کے سانے آ جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے کی دنیا دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اب حیات کا انسلوب اس کا انسلوب نہایت سادہ ہے جگہ جگہ تشبیحات اور محاورات کی استعمال نے عبارت میں دلکشی پیدا کی ہے اور دل بے احتیار دانت دینے کو چاہتا ہے محمد حسین آزاد کا انداز بیان روان اور آسان ہے ہر لفظ کی معنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ آزاد قرد و عدب کی عظیم لکاری ہے اور اب حیات ان کا عظیم شانکار ہے کفائد چھاری تعارف کفائد چھاری کامیابی کا زینہ مشہور قصہ فضل حرجی کی نقصانات تعارف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ کفائد چھار کبھی تندس نہیں ہو سکتا اس طرح قرآن مجید کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ بے شک پضل حرجی کرنے والا شیطان کا دوست اور اللہ تعالی کا ناشکرہ ہے کفائد چھاری کامیابی کا زینہ جو لوگ کفائد چھاری احتیار کرتے ہیں وہ دنیا میں عزت اور کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں اپنے آمدنی سے زیادہ حرج کرنا مفتاجی کا سبب بنتا ہے کفائد چھاری احتیار نہ کرنے والا انسان ہمیشہ دوسروں کے سانے زلت اور رسوائی اٹھاتا ہے مشہور قصہ ایک لڑکی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنے دوستوں پر بے حد حرج کرتا تھا اور اس نے توڑی ہی عرصے میں اپنے سانے دولت اڑا دی اس کے مقابلے میں اس کا ایک دوست نہایت کفائد چھار تھا اور بڑی سمجھدانی سے حرج کیا کرتا تھا اس نے عالی تعالیم حاصل کی اور بڑے عہدیں پر پائز ہو گیا جب اپنے دوست کی حالت دیکھی تو بہت افسوس ہوا اور اس کی مالی مدد کرنے لگا پزلحرجی کی نفصانات جو لوگ پزلحرجی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پیدانے کی زلد بھی اٹانی پڑتی ہے اس کے مقابلے میں کہ پہچھاری احتیاط کرنے والا اس سے بچ جاتا ہے والسلام